آج اس اسٹیسٹیٹس کے کارن مغل صاحب آج ہمارے بچے آئی ایس کریں گے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ نٹ جی آر ایف گیٹ کریں گے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ آئی پی ایس بنیں گے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی عزت نفس کے لیے کھڑے ہوں گے آج ہمارے بچے جو ہیں انسیچوشنال میرٹ اور جسٹس میں جو ہے وہ اپنا جو جنڈا گاڑیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے میں شاید آنے والا وقت کس طرح کا رہے گا حالات کیا ہوں گے اگل پانچ سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ جو پہاڑی آج جو زمین پر تھے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ آسمان پر ہوں گے سوہیل ملک ڈسٹرکٹیویٹمنٹ کانسل کے ممبر سورنکورٹ سے اس سے بھی بڑی پہچان ان کی یہ ہے کہ یہ پہاڑیوں کے ایک بڑی آواز بن کر بہت کام عرصے میں یہ ابرے اور پھر کیا ہوا پہاڑیوں کو ریزرویشن بھی ملا اب مرحلہ ہے سیٹیفکیٹ بنانے کا یہاں تک پہنچ گیا ہے پہاڑیوں نے پتہ نہیں کبھی سوچا بھی تھا کہ ان کو اس طرح کے سیٹیفکیٹ بنانے کے لیے سرکار اجازت بھی دے گی یا نہیں دے گی مطلب پہاڑیوں نے محنت اور جدو جہد تو بہت کی اور کبھی کبھی ایسا بھی لگا کہ پہاڑی بہت زیادہ نراش ہو گئے ہیں نا امید بھی ہو گئے ہیں لیکن پہاڑی پچھلے تین چار سال سے یہ کہتا رہا ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی پہاڑیوں کو ریزرویشن دے گی تو اس کے بدلے ہم ان کو ووٹ بھی دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے آگے کیا ہوگا سوہل ملک سے جانیں گے سوہل صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے سوہل صاحب بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اب تو لوگ باقاعدہ تحصیل دار آفیس کے باہر لائن دگا کے کھڑے ہیں اور سیٹیفیکیٹ بنانے کے لیے اس کتار میں اور یہ اس امید کے ساتھ کہ ان کے بچے بھی کل کسی بڑے مقام پر پہنچیں گے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ریزرویشن ملنے کا سارا کا سارا پروسس ہے اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی ہے ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لوگ کی بات تو آپ نے کی ہی تھی اب یہ بتائیے گا کہ الیکشن بھی سر پر ہے ریزرویشن بھی آپ نے دے دی فائدہ کتنا ہونا ہے آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں تمام پہاڑی لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا احسان بھارتی جنتہ پارٹی نے پہاڑی لوگوں پہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈیمانڈ ہماری پچھلے چالیس سال سے تھی جو ایک سٹرگل پچھلے چالیس سال سے تھی اور خاص کر جو پچھلے تین سال سے with the advent of young leadership and under the guidance of جو ہمارے ویٹرن تھے پہاڑی لیڈرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ایک جو کاز بلکل جو وینٹی لیٹر پر چڑ گیا تھا ایک جو ڈیمانڈ جو بات رکھی تو جاتی تھی لیکن سنوائی نہیں ہوتی تھی اور ایک جو سٹرگل کہیں اندیرے میں جو سفر طے کر رہی تھی اور رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دم توڑ چکی تھی اور پچھلے تین سال میں بالخصوص جو young leadership کا رول رہا حاصل کر ہماری civil society کا بزرگوں کا بچوں کا بھائیوں کا ہماری ماں بہنیں اور سب کی ساتھ کی وجہ سے اور سب کی حوصلہ افضائی کی وجہ سے یہ ہمارا کاز جو ہے وہ پروان چڑھا اور آپ نے دیکھا کہ بالخصوص اور میں خاص کر نام لوں گا honorable prime minister صاحب کا اور honorable home minister صاحب کا جو کہتے ہیں کہ اب میں نے ان کے الفاظ سنے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں آپ نے دیکھا کہ ان تین سالوں میں کافی ups and downs آئے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو blood pressure تھا وہ بھی کبھی low اور کبھی high رہتا تھا اور میں اپنی ذات کی بات کروں ڈی ڈی سی الیکشن جیتنے سے لے کر یہاں تک مغل صاحب کوئی چار پڑاؤں میں اس کو جو ہے sum up کروں گا ایک وہ دن تھا جب میں نے decide کیا تھا کہ میں لڑوں گا اور سو پرسنٹ رسک تھا پھر ایک وہ دن تھا کہ میں لڑکے جیتوں گا مجھے لگتا تین سو پرسنٹ رسک تھا پھر ایک وہ دن تھا کہ جب ہم نے یہ demand رکھی کہ ایسٹی status دیا جائے تب کہیں کوئی امید کی کریں نظر نہیں آ رہی تھی پھر ایک وہ دن تھا کہ ایک کاروان چلا اور پچیس دسمبر دو ہزار بائیس کو میں نے بھارتی جنتہ پارٹی جائن کی اور تب لوگ تب جو پہلے اگر ہم سوشل میڈیا میں کوئی پوسٹ کرتا تو تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ لائک کرتے تھے لیکن اس کے بعد میں بالکل لو چلا گیا تھا دس لوگ بھی جو ہیں appreciate نہیں کرتے تھے وہاں بھی اللہ نے عزت رکھی اور آج آپ دیکھیں کہ جب ایسٹی status مل گیا اس کے بعد بھی apprehension رہی آپ نے دیکھا گیا کہ opposition کے لوگ کس طرح جو ہیں وہ question mark کرتے تھے کہ order کہاں پر ہے جناب certificates کہاں پر ہیں یہ بیوکوب بنا رہے ہیں تو اللہ نے ان کو تو ضلیل کیا ہی کیا اور خاص کر پہاڑی لوگوں میں جو ہے کہ ویرلیس کا بڑا level آیا اور جس طرح جو آپ نے سوال کیا کہ کیا جو میں نے خود کہا تھا جب آپ کو یاد ہوگا پچیس دسمبر کو جب میں بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرنے میرے جو قائد ہیں ہماری پارٹی کے ماننی رویندر رینہ جی اور وہاں پر دویندر سنگھ رانا صاحب بھی تھے اور وہاں باقی leadership بھی تھی تو میں نے کہا تھا آپ نے اس پارٹی کے stage سے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے آج بھی ہم اس چیز پر کاربند ہیں مغل صاحب آپ دیکھیں کہ پہاڑی طبقہ جو ہے اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ سو پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ گجر بکروال لوگ بھی جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمہو کشمیر میں میں یہ کہوں گا کہ اگر پہاڑی گجر بکروالوں کے ساتھ کسی نے انصاف کیا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہمارے پرائیم منسٹر صاحب ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنڈیٹ کوئی بھی ہو تو ہمارا جو جو حدب ہے وہ قبل کا پھول ہے جو اپنے سینے پر اپنی شاتی پر قبل کا پھول لے کے آئے گا پہاڑی قبیلہ میں یہ اس چیز کی زمانت دیتا ہوں سوہل ملک کہ آپ ہماری صندوقنیاں کھول کے دیکھیں گے میں جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے جناب کہ ہم ووٹ ڈال دیں گے شاید میں پونچ اور مینڈر کے ووٹ کانٹ کروں گا آپ کو میں اپنے ایریے کے ووٹس چاہے میں آپ فضلہ باد کی بات کریں گھوٹھل پمروڈ سونگلہ بفلیاز پانچ سران والا علاقہ نیچے والا لسانہ مدونہ نابنیاں کولیاں آپ دیکھیں گے لٹھنگ والا میں جتنے بھی ایریاز ہیں موڑا پچائی ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ پہاڑی پہاڑیوں کی جو ہے وہ آپ پولنگ سٹیشن چک کریں گے کہ کیا جو انہوں نے وعدہ کیا اور جو وہ احسان کا بدلہ احسان تھا کیا اس پر کھرا اتر رہے نہیں ہم ایک بڑی سٹیٹیجی بنا کے چل رہے ہیں اس وقت نہ صرف میں سران کول بلکہ پورے ہیتہ پیر پنچال اور وہ جو علاقے ہمارے اس طرف ہیں حاصل کر رجوری انتناک سیٹ میں جہاں جہاں بھی پہاڑی ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے گجر بکروال بھائی ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے کشمیری یا دوسرے تو ہم ان وہ یا ان کانسٹنٹ سویل صاحب جتنے آپ پرجوش اور پر امید دکھائی دے رہے ہیں تو ابھی تک آپ کی پارٹی سے یہ اعلان ہو جانا چاہیے تھا کہ فلاں کنڈیڈیٹ ہے ابھی تک تو آپ یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ الیکشن کو لڑے گا ووٹ تو بات کی بات ہے دیکھئے دو لسٹیں نکل چکی ہیں اس سے پہلے اور جمعوں کی دو سیٹوں کا اعلان بھی آپ نے کر دیا یہ درست فرمایا آپ نے لیکن یہ اس طرح کے فیصلے ہیں جو میں نے یا کسی اور نہیں نہیں کرنے بلکہ ڈلی سے ڈیسائیڈ ہو کے آتے ہیں اور ڈلی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونوریبل پرائیم منسٹر صاحب ہوم منسٹر صاحب اور باقی جو ایک بورڈ ہے وہ پورے پروز انڈ کونز میجر کر کے پوری چیزیں دیکھ کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے لیے فیصلہ آئے گا وہ درست فیصلہ ہوگا اور جو بھی کنڈیٹ ہوگا ہوسو ایور سویل صاحب یہ جو آپ کو ریزرویشن دی گئی ہے اس ریزرویشن کا فائدہ بڑی آبادی جو حاصل کرے گی وہ اسی سیٹ پہ کرے گی راجوری انمتناک کی سیٹ اور سب سے زیادہ پہاڑی یہیں پر ہیں اسی سیٹ پر ہیں تو یہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں صرف راجوری اور پہنچتو ہے نہیں ادھر انمتناک بھی ہے اور پھر کلگام بھی ہے تو اس سیٹ کے لیے آپ نے ریزرویشن بھی دے دی اس سیٹ کو جیتنے میں آپ کامیاب ہوں گے کے نہیں ہوں گے کیونکہ صرف پہاڑیوں کے دم سے تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے دیکھئے میں نے اپنے اپنی ریمارکس میں کہا کہ چاہے پہاڑی ہیں چاہے گجر ہیں بکروال ہیں کشمیری ہیں جتنے بھی لوگ اس سیٹ میں نیر بورٹ ایٹین لیک ووٹرز ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑی زبدستہ آرگنائزیشن ہے اور گراؤنڈ پر ایک قوم کرنے کا طریقہ باقی جماعتوں سے بلکل مختلف ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح ہماری دو لسٹ سے نکلی تو ابھی باقی کوئی کوئی جسائیڈ نہیں ہوا تھا تو ہمارے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے نیر بورٹ جو ہے وہ ڈیڑھ سو دو سو کنڈیڑھ کی لیے جو ہے وہ فینلائز کر دی تھی ہم بڑا ایڈوانس ٹیج میں چلتے ہیں اس سیٹ کو جتنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ پہاڑیوں کا ایسٹی ملی اور اس کے بعد ہم یہ ورک شروع کریں گے پچھلے تین سال سے ہم کانسٹنٹلی جب سے یہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی تو ہماری کانسٹنٹ یہ اپروچ رہی ہے اور پوزٹیوٹی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ سیٹ جو ہے ہم نے بارتی جنتہ پارٹی کو دینی ہے اس کے لیے پورا پارٹی کیڈر ریسپیکٹر رویندہ رینہ جی اور شو کول جی اور ہمارے باقی جتنا بھی سنگٹن ہے بھی بہت گپتہ جی اکبال ملک جی اس میں کافی مطلب زبردست طریقے سے سارے لوگ لگے ہیں کیوں امیر ہیں انجینئر واجد بشیر ٹکو جی ہیں اس کے بعد چشتی صاحب ہیں اب میڈم شناز گنی بھی آ چکی ہیں اور پردیف شرما جی ہیں یہاں سے اور کافی نام اس طرح سے بھی ہیں کہ جو یہ سارے نام آپ ادھر سے گن رہے ہیں نا ان کے بھروسے تو نہیں نا الیکشن جیتا جا سکتا ہے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو پہاڑی ہوئے نا اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ کہتا ہوں کہ پہاڑی اس وقت تو اوپن بی جے پی کے ساتھ ہے نا باقی جو لوگ ہیں وہ اوپن لی اس طرح بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر بھی بیانڈ دا کرٹن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب لوگوں کو جو ہے وہ یونائٹ کر کے ایک کنسنسس بنا کے اس بار جو ہے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ پہاڑیوں میں سے ہی بہت سارے لوگ دوسری جماعتوں میں بھی ہیں جیسے پی ڈی پی میں بھی ہیں جیسے نیشنل کانفرنس میں بھی ہیں تو آپ ہیں اقبال ملک صاحب ہیں یا آپ نے جن کے نام لیے یہ سارے کے سارے پہاڑیوں کے لیڈر بھی ہیں اور یہ بی جے پی میں ہیں تو جو بی جے پی میں پہاڑی لیڈر نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا بلکل میں یہ سمجھتا ہوں اور اس طرح آپ پبلک کو دیکھیں اگر ہم لیڈرشپ چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے یا کوئی سی بھی اس کو سائیڈ کر کے اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں اگر آپ ایک عام سے بندے کو بھی پوچھیں کہ جو پہاڑی ہے کہ اس بار آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے تو وہ بڑے بے باقی سے اور بڑے بڑے جرتمندی سے یہ کہتے ہیں کہ اس بار کا جو ہم نے ووٹ ہے وہ جو ہے نریندر موڈی جی کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو کرنا ہے جب آپ گراؤنڈ میں ایک سچویشن دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیڈر کہیں بھی رہے پبلک جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جائے گی سویل صاحب ایک آخری بات بتا دیئے گا اس سے پہلے بڑا آسان ہوتا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کینڈیڈیٹ کا اعلان کرنا بھی اور الیکشن لڑنا بھی اور الیکشن جیتنا بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ہاں اس سنگٹھن کی ایک بات کی تعریف تو کرنی چاہیے کہ اس سنگٹھن میں جو بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا معمولی سا کارے کرتا ہوں لیکن اب ذرا نقشہ بدل گیا ہے راجوری پونچکی اگر ہم بات کریں تو اب آپ کارے کرتا کم ہیں نیتہ زیادہ ہیں اسٹیج پہ بھی ہمیں وہی کانگرس والا حال دکھتا ہے کہ سامنے کم لوگ ہوں لیکن اسٹیج پہ زیادہ ہونے چاہیے تو اب بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی اتنی بھیڑ ہے کہ آپ کی آلہ کمان بھی کنفیوز ہے کہ ٹکٹ کس کو دے اب یہ اسمبلی کے انتخابات ہیں تب زیادہ کنفیوز ہوں گے تو یہ جتنے لوگ پارٹی چھوڑ چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ اس امید کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ ان کو ٹکٹ دیں گے ٹکٹ آپ نے ایک کو دینی ہے تو کہیں اسی ڈگر پر بھارتی جنتہ پارٹی تو نہیں جا رہی ہے کہ کاری کرتا کم نیتا زیادہ جہاں کانگرس ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے پچھلے دو الیکشنز آپ دیکھیں کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتے ماننی امودی جی کی قیادت میں تو کئی کتنے جو سٹنگ ایمپی سے ان کی ٹکٹ کاٹی گئی اور نئے چہرے انٹرڈیوز کیے گئے اور جو بھی چاہے وہ نئے لڑے یا پرانے لڑے وہ پارٹی کے پورے اعتماد سے لڑے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھمپنگ مجارٹی سے وہ جیت کیا ہے یہ جو کیا سرائیاں آج چل رہی ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں یہ آج کا ٹرنڈ نہیں ہے بلکہ آپ پچھلے دو الیکشنز دیکھیں یہ جب سے سیاست چلی ہے تو ایک آیا رام گیا رام کا کنسپٹ آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ بڑا قدیم کنسپٹ ہے اور نائنٹی سکسٹی سیونٹیز کا ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ اس اس وقت جو الیکشن کا محول ہے ہم بھی یہ چیز سنس کر رہے ہیں کافی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس طرح سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ ہمارے لیے موتور ہوگا ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے وہاں پر کہ الیکشن جو لڑ رہا ہے وہ کوئی کنڈیٹ نہیں لڑ رہا بلکہ الیکشن ہم لڑ رہے ہیں میں لڑ رہا ہوں چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں تو الیکشن وہ لڑتے ہیں الیکشن کوئی کنڈیٹ یہاں پر نہیں لڑتا جتنے بھی ہم پارٹی کے جس طرح آپ نے کہا کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی میں سارے جو لیڈرز بن گئے ہیں ورکر نہیں ہے کوئی تو میں آپ کو مغل صاحب بتاتا چلوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں صرف دو لیڈرز ہیں موڈی صاحب اور عمید شاہ صاحب اور اس کے بعد باقی جو ہم ہیں وہ سب ورکر ہیں چاہے میں اس میں ہمارے سٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں چاہے عشو کول جی ہوں چاہے میں ہوں چاہے وہ اور بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ اپنے ورکر اپنے سنگٹھن اور اپنے ایک آرگنائزیشن کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ رجوری ننتراغ تو ہم جیتیں گے ہی جیتیں گے اس بار کا جو چناو ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے چار سو پار اس بار کی بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے چار سو پار جو ہے وہ اس بار ہم سیٹس لیں گے لوگ سبا میں اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ موڈی سرکار دیش میں جو ہے وہ مضبوطی سے اور اگلا پرائیم منسٹر جو ہے ہمارا منیریندر موڈی جی ہوں گے چودری لال سنگھ نے کونس جائن کی ہے یہاں سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی چودری لال سنگھ جو ہیں وہ بڑے لیڈر ہیں میں ان پر کوئی بیان بازی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جمہ کشمیر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے چاہے وہ ویسٹ پاک رفیوجز کی بات کی جائے چاہے کشمیری پندس کی بات کی جائے چاہے والمکی سماج کی بات کی جائے چاہے گورہاز کی بات کی جائے چاہے گجرز کو جو ہے وہ پلٹی کا ریزرویشن اور فرس رائٹ دینے کی بات کی جائے چاہے پہاڑیوں کو ایسٹی ریزرویشن دینے کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جمہ کشمیر کے اندر سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس سب کا وشواس یہ جو ہے ایک جو نیرہ اس وقت لگا تھا آج اس نیرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر ریجن کے اندر آئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج آپ دیکھیں کہ ہر ایریا کے اندر جو ہے وہ نئی نئی سکیمز لانچ ہو رہی ہیں میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ حالی ایک موڈی صاحب کا جو جو گولڈن کارڈ ہے پانچ لاکھ رپے کا اس کا کمپیرزن پچھلے ستر سالوں کی جو سرکار ہے وہ نہیں کر سکتی پچھلے دنوں میں کسی ایک جو ہے ہمارے بزرگ پتہ کرنے گیا تو وہ ایک مخلق بماری میں مبتلا تھے انہوں نے کہا سحیل صاحب میں اتنا گریب تھا کہ اس اسپتال کے دروازے تک میں ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا لیکن نریندر موڈی جی کے آئی اشمن بارت گولڈن کارڈ جو ہے اس کی وجہ سے آج میرا جو ہے وہ فری علاج ہوا اور آج میں واپس موت کے موہ سے جو ہے اپنے گھر صحتیاب ہو کے لوٹا ہوں اس طرح آپ دیکھیں کہ دو دو ہزار پہ جو پسانوں کے خاتے میں پڑ رہے ہیں فری راشن جو چل رہا ہے جھل جو پروجیکٹس ہیں روڈ کی جو وائڈننگ کے پروجیکٹس ہیں انفرسٹرکٹرڈ ڈبلومنٹ کی بات کی جائے مغو روڈ پہ جو ہے وہ ٹنل کی بات کی جائے اگر آپ دیکھیں سکنیا سمریدی یوجنا ہے لادلی بیٹی اور بھی کافی میں یہ کہتا ہوں اور ال پی جی آپ یہ دیکھیں کہ کسان سے لے کر دکان تک اور آپ کے چلے تک آپ کے کھیر سے آپ کے چلے تک جو ہے وہ نریندر موڈی صاحب جو ہے وہ چاہے یہ جو سرکار ہے نریندر موڈی کی یہ گریب کی سرکار ہے یہ نوجوانوں کی سرکار ہے یہ محلاؤں کی سرکار ہے اور یہ جو ہے وہ سب کی سب لوگوں کی سرکار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جس طرح آپ نے محترم لال سنگھ صاحب کا نام لیا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ورک کیا ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کو آپ دیکھیں کہ ادھمپور اور جمہو ایک کنسیچونسی ایسی ہے جہاں دو ایمز ہیں اور وہ دو ایمز جو ہیں وہ کہیں آسمان سے نہیں اترے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک کنسیچونسی پورے انڈیا میں ہے کہ جس میں دو ایمز ہیں وہاں وہ یوگا سنٹر آپ دیکھیں جو ڈاکٹر جتندر صاحب نے وہاں پر ڈبلومنٹ کی ہے اس کے علاوہ اور جتنے بھی پروجیکٹ سے وہاں پر تو یہ کام جو کیے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے پچھلے دس سالوں میں جو گولڈن پیر رہا ہے نیرندر موڈی جی کی جو قیادت میں تو آپ اس بار کا جو کام جو لوگ لوگ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ووٹ دیں گے وہ کام کے بینا پر دیں گے اس بار جو کھوکلے جو ہے وادوں کا کام نہیں ہوں گے اور آپ کے چینل کے مادیم سے میں پہاڑی لوگوں کو ایز ای ریپرزنٹیٹیو ہونے کے ناتے میں یہ سمجھتا ہوں اور وہ جو لوگ پچھلے ستر سالوں نے جنہوں نے ہماری ایکسپلائٹیشن کی جنہوں نے اپیزمنٹ کی پالیسی کی جنہوں نے ہمیں ایزے آپ سمجھے کہ ایک سیڈی کے طور پر انہوں نے یوز کیا اور الیکشن کے ٹائم پر مغل صاحب یہ لوگ جھولیاں بھر کے جو ہے ہم ان کو ووٹ ڈالتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم آپ کی اسٹی جو ہے لے آئیں گے مغل صاحب کون سی اسٹی یہ لوگ پچھلے پچاس سالوں میں جو ہے زبان کی بنیاد پر جو ہے دل لی جا کے یہ مانگتے رہے اور میں آپ کو پرسنل اپیسوڈ بتاؤں کہ جب میں ٹرائبل منسٹری سے ملا ارجن منڈا جی سے ہم ملے ہمارا ایک ڈیلیگیشن تھا جس میں پہاڑی ٹرائبیسٹی فورم کے سارے لیڈرز تھے اور ہم بھی تھے تو ارجن منڈا صاحب نے کہا کس فائل کی بات کرتے ہیں ہم نے انہوں نے کہا آپ کون ہم نے کہا آپ پہاڑی ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو اگر ہمارے ساتھ کسی نے انصاف کیا ہے تو امیت شاہ صاحب ان کا نام پہاڑی قبیلے میں جو ہے وہ گولڈن وارڈ سے لکھا جائے گا حالانکہ انڈیا میں اور مجھے لگتا ہے پوری دنیا کے سب سے پاورفل ہوم منسٹر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور مجھے پارلیمنٹ کے اندر ان کی سپیچ یاد ہے کہ جو میں ایک بار بات کرلوں وہ زندگی میں مجھے بھولتی نہیں ہے وہی ایک ہمارے پاس حوصلہ اور بشواس تھا کہ جب پوری دنیا ہمارے گینستی تو جب میں رات کو سوتا تھا مجھے وہ پارلیمنٹ کی ان کی سپیچ یاد آتی تھی کہ جو الفاظ میں کہیں مطلب بیان کر دوں جو وعدہ میں کہیں کر دوں تو وہ میں پورا کرنے کی شمتہ رکھتا ہوں تو اسی وعدے کی بدولت آج پہاڑیوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے آج اس اس اسٹی سٹیٹس کے قارن مغل صاحب آج ہمارے بچے آئی ایس کریں گے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ نیٹ جی آر ایف گیٹ کریں گے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ آئی جو جنڈا گاڑیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے میں شاید آنے والا وقت کس طرح کا رہے گا حالات کیا ہوں گے اگلے پانچ سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ جو پہاڑی آج جو زمین پر تھے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ آسمان پر ہوں گے مغل صاحب سوحیل ملک کے انٹرویو کرتے ہوئے مجھے دو سے دھائی سال ہو گئے ہوں گے لیکن جتنے جوش میں سوحیل صاحب نے یہ انٹرویو دیا ہے میں نے کم سے کم اتنے جوش میں سوحیل ملک صاحب کو نہیں دیکھا ہے ظاہر ہے ایک جدو جہد اور اس جدو جہد کے اتار چڑھاؤ جیسے سوحیل صاحب نے خود بتایا جب بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی تو ان کا گراف کتنا گرا اور پھر آس پاس کے لوگوں نے انہیں کیا کہا کہ ریزرویشن ملنا بہت دور کی بات ہے ریزرویشن بھی مل گئی ہے اب برحلہ الیکشن کا ہے الیکشن کو لے کر بھی سوحیل ملک صاحب بہت پر امید ہیں کہ پہاڑی جولی بھر بھر کے ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیں گے الیکشن سر پر ہے الیکشن ہوگا تو دیکھیں گے کہ پہاڑی بھارتی جنتہ پارٹی کو کتنا ووٹ کرتا ہے اور خاص طور سے راجوری اننپناگ والی سیٹ جس کے اوپر نظر باقی جماعتوں کی تو ہے ہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس لیے ہے کہ اگر جیت ہو جاتی ہے تو یہ جیت کشمیر کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے دروازے کھولے گی دیکھتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے فیلحال پہاڑیوں کو مبارک باد اور آپ کو بھی مارک بہت